موسیقی 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 آپ کو بھی بلونز کو ادھر ادھر کر کے بیتنا ہوگا مشراج صاحب سے بات کرتے ہیں بہت زیادہ وچوں کے لئے کام کر رہے ہیں اور یہ فری ایڈوکیشن کے حوالے سے تھوڑا سا اسے بتائیں سیڈیزن فاؤنڈیشن کوئی اکیس سال ہو گئے اس کا خیام انہیس سو پچانوے میں پہلے پانچ سکول جو ہے حجود میں آئے اور تقریباً کوئی سارے پانچ سو بچے ان سکولوں میں تھے اس وقت پہ آج الحمدللہ ایک ہزار اور ساٹھ سکول سارے ملک میں چاروں پروونس آزاد کشمیر میں اور ایک سو ساتھ ڈاؤنز این سٹی ویسے تو لوکیشن وائز ہم چار سو تیس لوکیشن میں ہیں اور ایک چیز جو پہلا ایک ویجن تھا ایک ابجیکٹیب تھا ایک حدف تھا جو ہزار سکولوں کا اللہ کے کرم سے وہ عبور ہو چکا ہے اور ہماری زندگیوں میں یہ دیکھنے نصیب ہوا کہ ایک قوالٹی انسٹیٹیوشن کا ایم ہوا ہے جس کی جس کی جو کوایت جو ہیں کہ پروفیشنلی مینجد ہے اور میریٹ میریٹ اس دی اونلی کریٹیریا چاہے ایمپلائیمنٹ ہو چاہے ایمیشن ہو اور ہم راہے بیس تو انکلکیٹ دیس فیلنگ تیرہ ہزار ساتھ سو لوگ کام کر رہے ہیں ٹی سی ایف میں اس وقت پہ اور اب جو پروگرام ہے وہ یہ ہے کہ موڈل سکسسول تیار ہو چکا ہے حکومت کے ساتھ کئی سالوں سے ہماری باتشیت چل رہی ہے اور اس سال حمد اللہ بریک سر ہو گیا ہے پنجاب میں اس وقت پہ افسی سکولوں کا پہلا جو ہے ٹرانش پنجاب گورنمنٹ نے پنجاب ایڈوکیشن فاؤنڈیشن نے ہم کو وہ ہینڈوور کر رہے ہیں پہلی اپریز سے افسی سکول پنجاب میں پانچ سکول فرنٹے کے پی میں چار سندھ میں کل نوے سکولوں کو تیسی ایف ٹیک اوور کرے گی اور ٹی سی ایف ان کو ترن اراؤنڈ جس کو کہتے ہیں because these are the non-performing schools of the government government themselves have accepted کہ they are not on standards they have made a baseline کہ اب بچوں کو یہاں سے اونچا کے so الحمدللہ we'll transplant PCF system into these schools اور مجھے تو الحمدللہ کوئی شوبہ نہیں ہے کہ we'll turn them around and turn them around in a very major and once we do that then the doors will open for a major adoption program they're transforming the government schooling system تو بس دعا کریں کہ ہم اللہ تعالی کرم سے اور پاکستانیوں کی دعاوں سے we want to go ahead because there are 225,000 government schools and we want that kind of qualitative change coming about ریب کل جی اچھا آپ کے کام کے حوالے سے ایک رپورٹ بھی ہے تو ہم جو ہے ذرا وہ بھی دکھاتے ہیں مقاری طرح the UN says it's a basic human right but it's one that many are denied almost 4 million children are born in pakistan every year almost half of these children never see the face of a school the state of education in pakistan at best is this now ملہوں کیوں، مبنی بہتی ہیں، مجھے ملکہ کبھی کیونک پیشتا welcoming پیشتا ہے۔ ملکہ کبھی شکلوں کو ملکہ کبھیلے ہیں، اور قراری ملکہ کبھی کبھیلتا ہے، مجھے تھوڈے، ایک طریقے کیا۔ ہمیں پاکستان میں پاکستان ساتھ میں تنامہیں۔ ہمم کوئی شکل کیا نہیںتے ہیں۔ میں نے اس کو طریقا ہے۔ گفرمنٹ رن سکولز گوٹھوں میں کیونکہ ہمارا تھرست اس وقت پہ انٹیریر سیم بلوچستان and front KP تو there is a lot of the mothers of this country are tremendous the women are so positive about their children's future کہ وہ چاہتے ہی کہ اپنی بچوں کو سکولوں میں بھیجے انلاک ہم نے یہ سوچ بنا ہی ہوئی کہ لڑکیوں کو پڑھانا نہیں ہے یا الحمدللہ سیٹیزن فاؤنڈیشن کی اس وقت پہ جتنے سکول چل رہے ہیں اس میں ہم نے خواہش تھی کہ 50-50 جنڈر بیننس ہوگا ہے اس وقت پہ 48% لڑکی ہیں 52% بوئیز and we have found کہ obviously the girls have always been more intelligent ان کے نمبر دیکھیں ان کے جو سوڈ آف ریکارڈ ہے کہ انہی مائز میں ایک بات اور آپ کو بتاؤں گا ایک پروگرام اور ہم نے چلایا کوئی سات سال پہلے جو تعلیم بالغان آپ کہہ لیں ہم اس کو آگاہی کہتے ہیں آگاہی اس لٹریسی پروگرام اور جو کمیونٹیز میں ہمارے سکول ہیں وہاں ہم ان کو ان کی ماں کو ان کی ایلڈر سسٹرز کو یہ تعلیم نوے دن کی ہے اور اس سے ڈیسک لٹریسی ایک اگمار کے ہیڈ لائنز پڑھ لیتی خاتور اسپطال گئی ہے تو اس کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ کون سا وارڈ ہے گائنی وارڈ کس طرح ہے بچہ وارڈ کس طرح ہے بس کا نمبر پڑھ لیتی ہے اور سمپل میتھمیٹکس اگر دکان پر اس میں سودا خریدنا ہے تو سو روپے کے ایوپس میں کتنے پیسے واپس لیں کم اس کا بھی انٹیلیجن پہنے سے ہے بچوں کو سمجھا سکتی ہے کہ اپنا ہومٹ کرو ڈیویے ایک سوال اور جو سٹریٹ کٹ ہوتے ہیں ان کو اکسار یہ چیز نہیں بتا ہوتے ہیں کبھی ان سے آپ پر ون ٹو ون بھی بات کرتے ہیں کہ ایڈوکیشن حاصل کریں کہتے ہیں تعلیم کہاں پر حاصل کریں ان لوگ اکسار یہ بھی نہیں بتا ہوتا ہے کہ گرمنٹ کے ادارے ہیں وہاں پر بھی جو ہے تعلیم فری ہے تو وہ ٹی سی ایف تک وہ کیسے پہنچیں گے پھر دیکھیں ہماری کوشش تو یہی ہے کہ ہم سٹریٹ چلڈرن کو ہماری تیچرز جن کمیونٹیز میں ہم کام کریں یہ ایک مافیا ہے جی جی بلکہ ہے اور وہ مافیا کے جکڑ میں وہ ہیں کیونکہ کیونکہ بکاوز ہے لٹا مانی اینوال یہ ایک بیگر اور پھول بیچنے والا اکبار بیچنے والا سارا ایک سسٹم کا ہے ہماری کوشش یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ سکول کھولیں اور یہ ایک سٹیٹ سبجک سٹریٹوزن فانڈیشن نے اگر ہزار یا بارہ سو یا پندرہ سو سکول کھول لیے اس سے پاکستان کی پرابلم ہل نہیں ہونا اسی لیے میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ہم فنکشن کریں گے اچھے سے اچھے گورنمنٹ سکولوں میں بھی انٹروینشن کریں اور ان کو بھی تعلیم دیں کہ آپ کے در کے قریب سکول ہیں اور اب چوک بڑھتا جا رہا ہے معلومات بڑھتی جا رہی ہے اور الحمدللہ میرے خیال ہے کہ وقت قریب ہے انشاءاللہ انشاءاللہ we hope for the best کہ اور آپ لوگ انشاءاللہ کام کریں گے اور جس طرح بھی آپ نے کافی سارے اون کی ہیں سکول اور بھی زیادہ کریں اسی طرح اور سندھ میں بھی ہو کراچی میں بھی ہو پورے پاکستان میں بہت زیادہ بہت بہت شکریہ آپ کا شروع میں تشریف لانے کا متے مہت شہر شکریہ مہتے بہت شکریہ خ士 اور متاکم مشات،